اسلام علیکم ویوورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ریڈی کریں گے بہت ہی وائرل ہونے والی ریسیپی چاکلیٹ ڈریم کیک زبردست سی اور مزیدار سی اس کی یہ ریسیپی ہے آئیں آپ کے ساتھ اس کی یمی سی ریسیپی شیئر کرتے ہیں ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں چلتے ہیں زبردست سی ریسیپی کی طرف سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی ڈریم کیک بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کے لیے چاکلیٹ سپونج ریٹی کریں گے یہاں میں نے لیا ہے دو انڈے انڈے ہمیشہ اپنے بیکنگ میں روم ٹیمپریچر پر لینے ہیں ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر ہم 1 ٹی سپون آف ونیلا ایسنس اور اس کے ساتھ ایڈ کریں گے 1 کپ یہاں میں نے لیا ہے پاورڈر شوگر ہنڈرڈ گرامز اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے کوئی پیا ویجیٹیبل آئل لے لیں اور آپ چاہیں تو ویسکر کے ساتھ اس کو ویسک کر لیں یا چاہیں تو آپ اس کو بیٹر کے ساتھ بیٹ کر لیں بیٹنگ بہت اچھی طرح سے ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی چینج ہو گئی ہے ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر ڈرائنگریڈینٹس 1 کا پیٹ کریں گے فلور یعنی کے میدہ ہاں ہاں کو پیٹ کریں گے کوکو پاوڈر 1 ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اور اس کے ساتھ اپنے انچ اوپ سالٹ سارے ڈرائنگریڈینٹس کو ہم اس کے اندر کر دیں گے میک اس ٹیٹ پر آپ نے بیٹر یوز نہیں کرنا بلکہ ویسکر یا سپیچوا کے مدد سے اس کے اندر آپ نے مکسنگ کرنی ہے اس کے اندر ایڈ کریں گے ہم ہاپ کپ ہوت وارٹر گرم پانی اس کے ساتھ ہم نے اس کا سمودھ سا بیٹر ریڈی کر لینا سمودھ سا بیٹر ریڈی ہوگی آپ اس کی کنسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں اسی کنسسٹینسی کے ساتھ اب ہم اس کو شپٹ کریں گے مولڈ کے اندر بیک کرنے کے لئے میں نے بیکنگ مولڈ لیا ہے جس کو میں نے اوائل کے ساتھ گریز کر دیا اور اس کی بیس پر میں نے بٹر پیپر لگا دیا اس سے بھی گریز کر دیا اب اس کے اندر ہم بیٹر شپٹ کر دیں گے بیٹر ریڈ کرنے کے بعد مولڈ کو ہم دو سے تھی بار ٹیک کریں گے تاکہ جو اس کے اندر ائر بابل ہیں وہ ریموڈ ہو جائیں اب اس کو کرتے ہیں بیک پہلے سے پری ہیٹی ڈوون میں 180 ڈگری سینٹی گریٹ پر تقریبا 35-40 منٹس کے لئے اور پھر دیکھیں آفٹر 40 منٹس بیکنگ ڈن ہوگی اس نہ کوئی بھی سکیور کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو ہم تھوڑی در کے لئے ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھتے ہیں اس کے لئے ریڈ کرتے ہیں ہاپٹر کپ یہاں میں نے لیا ہے ویپنگ کریم اس کو اب ہم بیٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ویپنگ کریم بیٹ کرنے سے پہلے اچھی طرح سے چیلڈ ہونی چاہیے بیٹ کریں ایک لئے کے لئے ہم نے ویپ کریم ریڈ کر لیا اچھی طرح سے اسے بیٹ کر لیا باہل اُلٹا کرنے پر بھی یہ باہر نہیں نکلتی اب ہم ٹھنڈ لائل کے لئے چوکلیٹ گناہ چوکلیٹ گناہ جب ہم نے لیا ہے ڈارک چوکلیٹ چاپ کیوپ کیوی inho ہاف کپ اور اس کے ساتھ کے اندر ہم کریں گے کریم whip cream اور اس کے اندر ڈال کے اب ہم نے اس کو کرنا ہے mad اس کو ہم microwave کریں گے 30-30 seconds کے لئے پہلے 30 seconds کے لئے کر کے اس کو ہم mix کریں گے اور دوبارہ سے again 30 seconds کے لئے کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے آپ اس میں mix ہو جائیں 30 seconds کے لئے اس کو ہم نے microwave کیا اس کو تھوڑا سا اس طرح سے ہم mix کریں گے ایک دم سے آپ نے اس کو زیادہ microwave نہیں کرنا 30-30 seconds کا ہم اس کو time دیں گے یہ دیکھیں اب اس کے اندر تھوڑے سے chunks ہیں اب اس کو again 30 seconds کے لئے کریں گے microwave پھر یہ totally آپ اس میں mix ہو جائے گی again 30 seconds کے لئے اس کو ہم نے microwave کیا چوکلیٹ ساری اچھی طرح سے اس کے اندر ملٹ ہو گئی ہے زبردست ہی ہماری چوکلیٹ کا یہ جو سیرپ ہے چوکلیٹ گناش ہے ready ہو گئی ہے اب ہم start کرتے ہیں assembling cream cake کی جی تو چوکلیٹ سپونجے اچھی طرح سے تھنڈا ہو گیا اب اس کو ہم demold کریں گے یہ دیکھیں easily یہ demold ہو جاتا ہے اب اس کے نیچے سے جو butter paper ہے اس کو ہم ہوتار دیں گے یہ دیکھیں صورت سا ہمارا سپونج ready ہو گا اب اس کا جو پر سے dome ہے اس کی ہم کر دیں گے cutting اور جس مولڈ میں آپ نے dream cake ready کرنا ہے اس کے حساب سے اس کی cutting کریں گے میں نے اس کے لیے square مولڈ لیا ہے plastic box ہے آپ اس کے لیے tin box round shape کا یا کوئی بھی plastic box جس میں آپ نے ready کرنا ہے آپ وہ لے لیں اور اس کے سائز کا اب اس کو ہم cut کر لیں گے تاکہ easily اس کے اندر آجے دیکھیں ہر سائز سے ہمیں اس کا تھوڑا تھوڑا کا یہ edge جو ہے وہ remove کرنا ہے پھر یہ اس کے اندر easily fit ہو جائے گا جی تو اب اس کو ہم رکھیں گے box کے اندر کوئی بھی اس کا rule نہیں ہے کہ آپ نے اس کو round shape میں بنانا ہے آپ کسی بھی shape میں بنا سکنے ہیں square shape میں بنا سکنے ہیں round shape میں بنا سکنے ہیں sponge رکھنے کے بعد اب اس کو ہم soak کریں گے syrup کے ساتھ اس کو مزید moist کرنے کے لیے یہاں میں نے sugar syrup ready کی ہے یہاں میں نے sugar کے اندر پانی کو add کر کے اس کا sugar syrup ready کی ہے اس کے ساتھ اس کو ہم تھوڑا سا moist کر لیتے ہیں moist کرنے کے بعد اب اس کے اوپر ہم whipping cream لگائیں گے جسے ہم نے whip کیا تھا یہاں piping bag کی مدد سے easily لگ جائے گی آپ چاہیں تو کسی بھی knife یا spatula کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں اوپر اس کو ہم smooth کر دیں گے تاکہ جو اوپر کی layer ہے وہ smooth سی آئے بلکل plain cream apply کرنے کے بعد اب جو ہم نے chocolate اس کے لیے ready کی تھی اب وہ اس کے اوپر ڈالیں گے اور اس کو بھی پورا spread کر دیں گے ہر طرف اس کے اوپر ہم spread کر دیں گے بہت ہی چوکلیٹی سا یہ dream cake بنتا ہے اور layer میں چوکلیٹ کا آئے تھا flavor چوکلیٹ گناش spread کرنے کے بعد اب اس کو ہم cover کر کے فریش میں رکھ دیں گے اس کو 15 سے 20 منٹ کا rest دیں گے تاکہ جو اس کے اوپر کی layer ہے وہ اچھی طرح سے set ہو جائے اور پھر لاسٹ میں اس کے اوپر ہم چوکلیٹ کی again layer لگائیں گے لاسٹ میں یہاں میں نے لیے chopped chocolate dark chocolate اس کو میں نے chop کیا ہے اس کو اب ہم just microwave میں کریں گے melt اس کے اندر کچھ بھی add نہیں کرنا اور اس کی لاسٹ میں ہم لگائیں گے اس کے اوپر layer جی تو یہاں 15 سے 20 منٹ ہم نے اس کو set کی ہے اس کے اوپر لاسٹ میں ہم نے یہ چوکلیٹ کو ڈالا melt کر کے اس کو اب ہم spread کر دیں گے سارے دیکھتے اوپر جب اس کو ہم دوبارہ سے تھنڈا کریں گے یہ جو اوپر کی layer ہے یہ بلکل hard ہو جائے گی جی تو یہاں ہم نے last layer بھی اس کی لگا دیا اب اس کو cover کر کے ہم اس کو دوبارہ سے freeze میں رکھ دیں گے 2 سے 3 گھنٹے کے لیے اچھی طرح سے اس کو chill کریں گے اور last میں اس کے اوپر ہم dust کریں گے کوکو پاوڈر 2 سے 3 گھنٹے فریش میں رکھنے کے بعد جو اوپر کی layer ہے زبردستی hard ہو گئی ہے set ہو گئی ہے اب اس کے اوپر last میں ہم dust کریں گے کوکو پاوڈر اس کے اس کی بیجا سے جو اوپر سے بھی اس کی look بڑی زبردست آتی ہے بلکل بزار جیسا بنتا ہے یہ dream کے جی کوکو لیر ہارڈ ہوئی ہے اس کو ٹوڑیں گے چیک کریں زبردست dream کے چوکلیٹی بہت ہی مزیدار سا زبردست اس کی یہ ریسیپی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا پیڈ بیک دینا مد بھول امید ہے آپ کو یہ مزیدار سی ریسیپی پسند آئے گی اگر آپ میری چینل کے آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل جائے دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں بہت جل ایک اور نئی مزیدار اور یمی سی ریسیپی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ